بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دو ہزار دو نومبر دو ہزار دو وچ وابستہ ہوئے ہیں وہاں اس وقت ہون تک اتھے بطور افستاد فرائز انجام دے رہے ہیں وہاں میرے نال دیگر اصازہ وچ ڈاکٹر آسمہ قادری صاحبہ نے ڈاکٹر زہیر عمد شفیق صاحب نے ڈاکٹر نویش عزاز صاحب نے اور ساڑھا شعبہ چکے ہون انسٹیچوٹ بن چکے آئے انسٹیچوٹ آف پنجابی انڈ کرچل اسٹیڈیز استعنام رکھیا گیا ہے اور ساڑھے میڈم پروفیسر ڈاکٹر نویلہ رحمان صاحبہ اسٹیڈریکٹر نے تو اے شعبہ پنجابی زبان و عدب تھی خدمت کر رہے ہیں بیشمار سات سزا اتھوں ساڑھے تو پڑھ کے اس شعبہ تو پڑھ کے الحمدللہ اگے ہون پر آ رہے ہیں بچے آنوں دیگر ساڑھے کئی شاگردان خور شعبہ وچ بھی نے وکلاہ بھی نے جج بھی نے کچھ اس طرح مختلف شعبہ آج موجود نے خدمت انجام دے رہے ہیں تو جتھو تک اے پنجابی زبان دے دہاردہ تعلق ہے اسی سمجھنے ہیں کہ آج یونیسف ادارہ کئی ورہاتوں ائرپورٹ پیش کر رہے ہیں کہ بچے آنوں انہوں دی مادری زبان وچ تعلیم دینی چاہی دی ہے تاکہ بچہ آسانی دے نال علم سیکھ سکے جڑے بھی شعبہ دا علم چونکہ علم دیاں انہوں نے بے شمار قسمہ بن چکی ہیں انہوں نے نفسیات جڑا ایک علم سگا فرسویدی ایک شاگ سی وہ دیاں اگے کوئی نو دس شاکھاں کھل گئی ہیں تو اس وجہ تو علم دیاں شاکھاں بن دیاں جا رہی ہیں تو علم حاصل کرنا ہے بچے نے تو اپنی زبان وچ علم حاصل کرے تاکہ بہتر اندازنا علم نوں سکھ سکے جو سکھنا چاہ رہے ہیں انوں اچیو کر سکے تو ساڑھے ہاں تاریخی طورتے سے نظر پاندے ہیں کہ ساڑھے جڑے ایتھے آئے سن حکمران اکثر وہ مسلمان حکمران کر کے سے انہوں نے احترام تے دلنے ہیں لیکن انہوں نے دا کوئی سسٹم نظام جڑا کوئی ایڈا خاص نہیں سی تعلیمی نظام بھی کوئی خاص نہیں سی بس مدرسیاں دے وچھ قرآن پاک پڑھایا جاندہ سی یہ بھی آکھے جاندہ ہے کہ قرآن پاک پہلے پہلے ترجمہ کرنا بھی منع کیتا ہویا سی پھر ترجمہ کیتے گئے کیونکہ قرآن تے آیا یہ سواست ہے کہ لوکی انہوں سمجھ لینے کہ اللہ تعالی نے سانو حکم کی دیتا ہے ترجمہ کرنا تے ضروری ہندہ ہے تو ترجمہ تو بھی روکے جاندہ سی پھر حولی حولی شعور آیا ترجمہ ہوئے اور قرآن پاک لوکا انہوں سمجھ آنے لگا حمل تے بات دیگا لے نا جی حمل کرنا تے لازمی ہے بہرحال شنید ہے کہ اورنگزے والوں گیر تک یعنی مغل بادشاہ رہے تھے اس وقت تک ساڑے ہاں دینی عدب جڑا وہ پنجابی قائدے بن چکے سن پنجابی قائدے بنا دیتے گئے سن اور قائدے بھی بن گئے سن اور اس ویلے پکی روٹی اور اس ویلے پکی روٹی پہلے لکھی گئی کوئی نامعلوم ساڑے عالم دین سن انہا نے لکھی ہے پکی روٹی تو بعد پھر وہیں آگے کے رسم چل پہے مٹھی روٹی مصی روٹی انہا ویچ دین دے فرائز سن کہ جی دین دے پہلے ارکان پنج ارکان کینے نماز دے فرائز کینے نماز دے واجب کینے اور اس طرح وضو دے فرائز کینے زکاة دے اس طرح دین دے شروع دے مسائل دے ویچ بیان کی تے نا کتابہ جگہ ایسا جس پہلے انگریز دے آئے اس اسطلاح شاید شروع ہوئی جاندہ اور اگے شاید پنجابی جی سارا بن جاندہ پھر انگریز دے آگئے جدو انگریز آئے نا انہا نے ظاہر آئے انگریز انہا دے کچھ اچھے کام بھی نہیں میں انہا دے اچھے کام بھی ہمیشہ تعریف کردہ ہوں لیکن آئے دے وہ باہر آلے تھوں انڈیا دے خزانے آتے انہوں دے نظر سی لٹ مار کر نوازتے آئے تاکہ اپنے ملک برطانیہ انہوں امیر کریے آج برطانیہ امیر بھی اسے وجہ تو ہویا ہے تو بہرحال انڈیا بہت بڑا ذریع ملک اور بہت بڑا ایک یعنی مشترکہ انڈیا جی گل کر رہے مشترکہ ہندوستان جڑا سے بہت امیر کے ملک سی یہ تھے بہت سارے جڑے دلی خزانے سی بادشامہ دے وہ پرے پیسان روپے پیسے نالوی گندمہ نالوی چاولہ نالوی وہ ختم ہی نہیں سی ہوں دے جتے کہ دیکھ دے سی فلان لکھے جی کہتے تھے وہ مال پہ ایزن دے سکے اناج پہ ایزن دے سن حتیٰ کہ تسیح حران ہو گئے کہ ساٹے ہی انڈیا دے بادشاہ پتہ لگ دا سی کہ جی اس میں لے جرمن فرانس اٹلی کسے ملک پہ جی کہت پہ آیا دو سال تو بارش نہیں ہوئی ہوتے فصلہ ہوتے تو اپنا صدقہ وغیرہ پھرکے نا جی کچھ اناج ہوت انہ ملکانوں پہ جلنے ہوں دے سن کتنا یعنی انڈیا امیر ملک سی بارل انگریزہ نے آکے تھے ایک نمی زبان ڈیولپ کی تھی جڑی کے دکن لکھنو دہلی انہ علاقیان دے وچھو زبان ایک بن رہے سی شوارہ اوچھ لکھ رہے سن شاعر ساڑے صوفیہ اکرام دربارہ تھے مزارہ تھے اور اس زبان وچھ شاعری کر رہے تھا انہوں نے اس زبان محسوس کی تا حالانکہ زبان شاہ جہان نے انہوں اردو مولادہ لقب دیتا سی شاہ جہان دربار وچھ پھر اردو زبان جڑی آ انہوں نے انگریزہ نے کہا کہ پورے انڈیا وچھ ایک ایسی زبان ہوئے جڑی سارے تھا سمجھی جان دی ہو ایک کسی نہ کسی حد تک یعنی کراچی تو لے کے بنگال تک سمجھی جان دی ہے انہوں انڈیا جو نفس کر دی نفس کی تا لیکن نساب جتا انگریزہ نے جنگ ازادی تو بات بنائے تو بنگال دا نساب بنگالی جو بنایا سند دا سندی جو بنایا یو پی دیا ریاستان دا انہوں دیا زبان ناچ بنایا کے پی کے دا پشتو جو بنایا گیا بلوچستان دا لیکن پنجاب دا انہوں نے پنجابی چکونی بنایا ہے تو سوال ہے ہر بندہ ایس سوال کر سکتا ہے کہ بھئی یہ کی وجہ بنی تو اسی سارے صوبے آنے سبائی زبانہ بنا رہے ہو تو پنجاب دا تو اسی اردوج بنا دیتا نساب سارا نساب جڑا بنیا ہو ساڑا کچھی جمادہ قیدہ حالہ بیت تو بعد علمدہ آ بیل حباب بیل حباب پکی قیدہ چھوٹا جڑے اس سارے قیدے جڑے نے انہوں نے انگریزہ نے تیار کی تے نساب انہوں نے بنائے اردوج نساب بنا کے ساڑے پنجاب ہوتے ٹھونس دیتا ہوتی وجہ بعد چھوڑ لکھی ہے انہوں نے قیدہ طور تحریر جا گئی کہ اسی ستارہ سو ستونجاج بنگال تے قبضہ کر لیا سی لیکن اٹھارہ سو اننجاج پنجاب تے ساڑا قبضہ ہو انگریز کہندے نے انہوں نے بڑی مضاحمت کیتی پنجابی نے اس ویلے فارسی زبان سی اور پنجاب دیوچ نوے فیصد تعلیم سی جانوے فیصد فارسی سارے کارکار لوگ پڑے ہوئے سن انہوں نے کہا زبان کھولے جاوے کسے قوم تو زبان کھولو تو قوم اپنی اصلیت ہی کھو بیٹھ جنہوں اپنی فطرت کہندے نے اصلیت قوم دی پہچان انہوں دی زبان نالی ہند انگریزہ نے ساڑھ تے یعنی ایک بڑا ظلم کی تا کہ ساڑھی زبان ہی ساڑھ تو قوم زبان ہوئی تو مولوی فضل حق خورا نے اگلے دن مضمون لکھیا کہ نئی جناب نال بنگالی وی قوم زبان ہوئی بنگالی وی زبان تو اسے طرح سندھی وی زبان پشتو بھی زبان اور بلوچی وی زبان پنجاب بھی زبان تو ادھے بارج غور نہیں کیتا گیا محمد علی جناہ جلدی وفات پا گئے ہوتے انہ تو بعد ساڑے ملک تے جی میں گل کرنی چاہنا کوئی کچھ ایسے حکمران دا قبضہ ہو گیا انہ نے ساڑے ملک تے غلب کر لیا جنا انہ چیز دے نال غرص کوئی نہیں س کہ اپنی قوم ایک قمع بنانا قوم حقوق کی اور ادا قمع کر انگریز جو بنا کے گئے سن قوانین ادھے تے عمل کرنا جگیر دار طبقہ جڑا سی ادھے فائدہ یہ چند ہے کہ اوہ ہی قانون بنے رہے ادھے تہیت ہون تک بچ دے بھی آرہے بڑے بڑے زمانتہ ہو جائیں باہر ایک پاس سیاسی گل ہو جائے ایسی عدوی محول والی رہنے ہے کہ عدوی طور انگریز نے جڑا ساڈے نہ اعتراو کی تا انہوں تک قائم رکھ جائے پنجابی بچے جڑے ساڈے یونیس ایف نے انیس سو ستتر دے وچ اور اٹھتر وچ رپورٹ جڑی دی تیس جاندے نے اور تعلیم دا ریشو دن بر دن گر رہے کیونکہ بچے انہوں انہوں دی مادری زبان وچ تعلیم نے دی جاندے اور اکثر سوال جو دوسی کہنے ہے پنجابی زبان سارے نصاب بناؤ اور پنجابی نو نافذ کرو پنجابی وچ بچے تعلیم دی ایک دکھو سب تو تیز اس دو سال جو بچہ جڑا ہے وہ کم اس کم بیس تو تیس ہزار لفظ جڑے سکھ لیں انہوں اتنے سارے لفظ سکھ لیں کارویچ کند کوٹھا ماں باپ منجی پیڑی اس سارے لفظ بولنے لگ پیڑا جدو انہوں سکول جانا تو انہوں شکار ہو جاندہ اور بچہ اس پیلے فیصلہ نہیں کار پاندہ کہ میں کھاٹ کھا 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 اس طرح بچے دیوار دیوار یعنی ڈبل مائنڈ ہو کے بچہ علم جو سکھنا ریاضی سکھنا چاہدہ اگر فرض کرو فیزک سکھنا آج تک جرمن فرانس اٹلی چائنہ جپان انہوں ملکہ نے انگلیش اپنے ملک دے چیزہ داخلہ ہی منہ کیتا ہویا اپنیا سبان سائنس پڑھائی کیا سائنس نہیں پڑھ رہے بلکہ برطانیہ تو زیادہ ترکی ملک جپان اور جرمن ہو دیا چیزہ زیادہ اپنے ساڈ ہاں گردش کر رہیا ویک رہیا انہیا برطانیہ رہیا پڑھ رکٹس نہیں جنیا انہوں دیا جو اپنی زبان تک نال جیس سکھائی انہوں نے قوم اور آسانی نا بچے سکھ لیں ساڑھے نال پڑھوسی ملک پارت دے چونہ نے کرنیا سکتے اندھ ایک پڑھ ہوں نہ بدلو وہ دی وجہ سنو کہ سنے آئے کہ جی اسی کہنے جی تھرما میٹر انگریزی چاو آگیا جی ساڑھے ویچ اور ریلوے سٹیشن دا بڑا مصلا جی انگریزی تو آگیا تسی حران ہوگے سارے لفظ انگریزی دے نہیں گے انگریزا نے خود لفظ جیڑے لاتینی زبان تو لے ہوگی چونکہ جیدہ شروع چاہ جیدہ انگریزی نو یورپ سارے چونکہ لاتینی پڑی جاندی سی انگریزی جرمن فرانس نو اپنی زبان نو بڑے نفرت نا ہوں انگلش بھی زبان لاتینی پڑو جی علم سکھنا تے جرمن بھی زبان یعنی اپنے یہ طریقہ ہے اپنے زبان نو بھی کٹی سمجھ دیں سی پہلے پہلے لاتینی نو اچھا اور لاتینی ساری ترمی نالوجی تسی حران ہوگی فزیکس کمیسٹری بیالوجی سیکالوجی فیلوسفی سارے لفظ جیدے لاتینی زبان دیں اچھ انگریز نا کوئی لفظ نہیں اور انگریز زبان لیکن چونکہ ایسے حکمران زبان بن گئی سی جنہ نے دنیا قبضہ کر لی زہرا اپنی زبان تسی نافذ کرو گئے لوگ کانو مجبورا پہن نہیں پہنگی تعداد بڑھ جائے لوگ زیادہ انگریز بولن لگ پہنگی اے بجا بنی انگلین زبان انٹرنیشنل بنن گئے چائنہ تک اور اگے تک انہیں قبضے کی تے پوری دنیا دے اور اپنی زبان نافذ کی تی تو اے دا بہرحال انہوں دا مسئلہ ساڑھا مسئلہ ہے صرف یہ کہ پنجابی زبان حکومت پاکستان جی ہے موجودہ حکومت ہے ساڑھے طلبہ بھی مطالبہ کر دے مطالبہ کر دے اور ہونتے ساڑھے عوام انہوں نافذ شعور بیدار ہو چکیا پہلے پہلے ساڑھے عوام کہنے پنجابی زبان نہ پڑھو یہ دے وچکی ہے گئے لیکن ایک میں ایتھے اور چھوٹی جی وضاحت کردہ جس تک کلاسیکی عدب تعلق ہوندہ اردو زبان ایک ایسی مطلبی لشکر لشکری زبان زبان مطلب مجموعہ بن کے اردو زبان بنی مختلف پنجابی زبان بڑا حصہ ہے ساڑھے اپنے علامہ محمود شیرانی صاحب نے پنجابی زبان تو ہونے اگر ترقی کر یعنی مزید الفاظ بہتر کر اردو زبان بجود چاہی بہرحال یعنی پنجابی دے اثرات بہتر پنجابی تا بڑی پرانی قدیم پانچ ہزار سال تو ادھے اثار مل رہے ہیں پنجابی زبان دے اتنی قدیم زبان ہیں ادھا لوگ ورسہ لوگ عدو اتنا زیادہ ہے کہ شاید ہی دنیا دے کسے عدو اتنا لوگ عدو موجود ہے جنہ پنجابی چاہ دوسرے پاس کلاسی کی ساڑے شاعر جڑے نے خواجہ غلام فرید تک شاہ حسین حضرت سلطان باہو حضرت بلے شاہ وارث شاہ میاں محمد بخش مولی غلام حصول عالم پوری خواجہ غلام فرید اور حاشم شاہ ورگے اتنے وڑے وڑے شاعر نے اور شاعر نہ کہ اپنے دور بڑے مفقر وی اور بڑے سکولر سوجوان جنہ نے دنیا اخلاق دی تعلیم دی اخلاق یاد دی جین دے نال نال اخلاق یاد سکھائیاں جنہیں آج بھی لوگ محسوس کر رہے ہیں تو اس واس سے میں ارز کر رہاں اگر ایسی پنجابی چھاٹ دن سارے دیکھ رہے ہون رجحان چل پہ آئے کہ ماما اپنے بچے آنا جام دیں نال اردو بولن لگ پہنے جو اردو بولن لگ پہن گے سارے تس جواب دے دس سو پھر پنجابی کون بولے گا پھر ساڑی زبان ہولی ہولی مٹ دی جائے گی ختم ہن دی جائے گی ہون کٹ رہی ہے پھر مٹ جائے گی پنجابی زبان جو دنیا دیا زبان نومے نمبر تے وڈی زبان اگر او زبان مٹ جائے او دا اغام سانو نہیں ہونا چاہیئے میرے خیال بچہ دا اغام تے یورپ بھی کرے گا چونکہ یورپین لوگ جڑے نے وہ بعض زبان ہٹ گئے اے چھڑے ساڑے وڈے شعران حضرت بابا فرید تو لے شاہ حسیم سلطان باہو بلے شاہ وارس شاہ انہوں کون پڑے گا پھر انہ دی فکر تو فائدہ کون اٹھائے گا کوئی بھی نہیں اٹھائے انہیں کتابہ پھر بند ردی دی ٹوکری چل جانگی تو بے طرح اس زبان نو بھی بچایا جاوے اور اس زبان نو اور بچایا اس صورت بچی جا سکتا ہے کہ اس زبان نو تعلیمی زبان بناتا جاوے سکولہ مجھے لازمی نافذ کیتا جاوے اے فرض ساڑے پنجاب اسمبلی دی مبراندہ بھی بند دا ہے کہ وہ بیٹھ کے اتھے قرار دا دی نو پاس کرن اور بقیدہ چونکہ آئین اپنی زبان تعلیم حاصل کر آئین ویچ لکھیا ہوئے تو ساڑی ظاہرہ سبائی حکومت ہی تھوڑی جی انہوں کی کہنا جائے سستی کہلو یا تسی اے کہلو کہ بے توجہی کہلو ذرا اچھا لفظہ کہ توجہ نہیں دیتی انہوں نے بے توجہی کیتی کہ جی اپنی زبان ویچ انصاب نہیں بنوائے ہون تک اور پڑھایا نہیں اور ہون تے ساڑے کول سپریم کورت دا فیصلہ موجود ہے ہائی کورت لاہور دا فیصلہ موجود ہے اور انہ دا حکم ہے ہائی کورت لاہور ہائی کورت دا حکم ہے کہ اے نافذ کر کے نصاب بنا کے سکولہ دے وچ اس تعلیم نو نافذ کر کے سانو رپورٹ کی تی جا لیکن پنجاب حکومت نے لکھا رپورٹ نہیں کی تی تو ساڑی یہ درخواست ایس اس دن دے حوالے نال پنجاب حکومت دے گیوی فاقی حکومت دے گیوی کہ اس زبان او اس دا حق دلتا جاوے ہسی یہ درخواست بار بار کرانگے اسے سسرے جی ساڑے طلبہ جڑائے تھے اس دن دن منایا جا رہے ہے پنجابی زبان دے حوالے نال ساڑے بچے بھی ہوتے سارے شامل ہونگے سات سا اکرام بھی شامل ہونگے اور ایسے دفعہ چونکہ فیصلہ کیتا ہے ساریاں پنجابی تنظیمہ نے اسی ہوتے احتجاج احتجاج یہ ہی ہوئے گا کالیاں پٹیاں بننا ہوں گئے اسی تاکہ حکومت تاکہ مطالبہ پہنچے گئے تو اسی یہ نو جلدی نافذ کرو اس سے لیٹ نہ کرو